میں آج جو سانیہ اے پی سی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا افسوس ناک ترین سانیہ تھا اور آج پوری قوم کے دل دوبارہ اس غم میں میں کہتی ہوں اور سپیشلی مائیں اور اللہ نہ کرے کہ کبھی پاکستان کے اندر ہم اس طرح کے کسی سانے کی اللہ نہ کرے کہ خبر سنیں اور میری دھیروں دعائیں وہ جو ہمارے بچے شہید ہوئے ان کے لوہکین کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس میں کہتی پہاڑوں جتنے غم کو برداشت کیا اس کے ساتھ جی آئی ٹی جو اسی نوعیت کا ایک بڑا سانیہ میں کہوں گی کہ جس میں پاکستان توڑنے کی سازش تک ملوث تھی کہ اگر پاکستان کے اتنے بڑے پاپولر لیڈر خدا نہ خواستہ اگر اس سانے میں کچھ ہو جاتا تو پھر آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آج اس وقت کیا حالات ہوتے تو جی آئی ٹی نے کریمنل منسٹر رانہ سناولہ اور جھوٹوں کی مہرانی جو کنیزے اول میرخل آج کل وہ بنی ہوئی ہیں مریم اورنگزیب اور ان کے ساتھ قبضہ مافیا کے سرگنہ جویل لطیف کو سمن کیا ہے میں امید رکھتی ہوں ویسے تو ان کا آئین اور قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں پھر بھی امید رکھتی ہوں کہ ہماری یہ جی آئی ٹی ویل انشور کہ یہ آئیں اور بتائیں جو بھی ان کے ساتھ جو بھی جی آئی ٹی ان کے سامنے سوالات رکھتی ہے اس کا آکے جواب دے اور قوم کو بھی اگاہ کریں اپنی صفائی پیش کریں پھر میں تلال چودری کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی وہ باجی جو چھوٹی سرجری کے سلسلہ میں گئی ہوئی ہیں ان کی ما شاء اللہ سے زندگی کے اندر کوئی چیز بھی اپنے پیسوں کی نہیں ہے وہ چوری کے مال پہ ما شاء اللہ جس طرح سے انہوں نے پرورش پائی اور اس کا نظارہ آج پوری قوم نے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی کرتی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے اس کا حساب دور پہلے جن کے کہنے کے اوپر آ کے آپ اپنی اور اپنے خاندان کی توہین کراتے ہو جھوٹے فہش قسم کے الزامات لگا کے تو جو حمزہ کی والدہ کا چمڑے کا کاروبار ہے پلیز اس کی رسیدوں کا لازمی ذکر کیا کرو دوسروں کے اوپر بہتان لگانے سے پہلے انشاءاللہ آئین اور قانون سے ہم آپ کا محاسبہ کریں گے اور عوام آپ کے اس جھوٹے پروپیگنڈا کو بائے کرنے والے نہیں ہیں اور آپ کی اوقات آپ کی بات کی اوقات آپ کی تنظیم سازی سے واضح ہے کہ قوم اور آپ کی اپنی پارٹی میں آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے انشاءاللہ عوام آپ کو ان تمام بہتانوں کا جواب دے گی ذرا الیکشن کراؤ میدان میں آؤ اب میں چیمہ صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ جو ان کی پریس کانفرنس اس کو جاری کریں اور پھر اس کے بعد ہمارے بھائی بخاری صاحب اور باقی نمائندے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ایشو ہے بڑا ہی سیریس ہے اور بڑا ہی امپارٹنٹ ہے پاکستان میں بسیکلی خوراک کی قلت اس کا امکان بڑھ رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ جو بنی ہے ہم اگر جسٹ اس کو دیکھیں مطلب خوراک کے حوالے سے ہم دیکھیں تو پاکستان میں تقریباً جو پچھلے مہینے آئی ہے 36.60% مہنگائی ہوئے فوڈ کی اور چھتالیس پرسنٹ مہنگائی ہوئی ہے اس میں ٹرانسپورٹ میں یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو غریب بھی یہ استعمال کرتا ہے مطلب یہ کوئی ڈسکریشنل انکم نہیں ہے یہ آپ کہنے سپینڈنگ ہے تو ان کا مہنگائی میں جو شیر ہے فوڈ کا اور ٹرانسپورٹ کا یہ ہے ففٹی ون پرسنٹ تو ففٹی ون پرسنٹ جیسی کا شیر ہے وہ چھتیس پرسنٹ اور چھتالیس پرسنٹ پچھلے مہنگائی ہوئی ہے اب ہترہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اگلے سال دنیا میں اس وقت دنیا میں مہنگائی جو فوڈ کی ہے وہ دس پرسنٹ ہے پاکستان میں چھتیس پرسنٹ ہے اگلے سال دنیا میں فوڈ کی جو خوراکی مہنگائی ہوگی وہ ہوگی تین سے چار پرسنٹ لیکن اندازہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی فوڈ کی خوراکی ہوگی وہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ ہوگی مثلاً جسٹ آپ کو اگزمپل دیتا ہوں پچھلے سال کسان نے جو گندم بیچی وہ بائیس سو روپے مان تھی اور اس وقت جو گندم کا ریٹ ہے وہ سینتیس سو روپے ہے اسی طرح چاول ہے چاول تقریباً دو سو روپے کلو مہنگا ہو گیا ڈیٹھ سو روپے کلو مہنگا ہو گیا اسی طرح مکعی مہنگی ہوئی باقی چیزیں جو جتنی بھی ہیں دودھ تقریباً چاریس روپے لیٹر مہنگا ہو گیا سو ہر چیز گوشت آلموس کو دو سو روپے تین سو روپے تک مہنگا ہوا ہے سو جو مہنگائی ہوئی ہے فوڈ کی اور آگے اس میں کوئی کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مہنگائی تو دنیا میں وقتاً فقتاً تھوڑی بہت پانچ سات آٹھ پرسنٹ ہوتی رہی ہے لیکن سات لوگوں کے انکم بڑھتی تھی اس وقت جو خطرناک بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے انکم بھی کم ہوئی ہے اور مہنگائی بڑی ہے اور اگلے سال یہ چیز ریپیٹ ہوتی جو نظر آ رہی ہے یہ پاکستان میں ایک بڑا کرائسس سپیشلی میڈل گلاس لور میڈل گلاس اور پور گلاس اس کے لیے ایک بڑا کرائسس بنتی جو نظر آ رہی ہے پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ رات کو بھوکا کو نہیں سوتا لیکن آگے جو فیوچر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں بھوکے سویا کریں گے مثلا جب ہماری مارچ میں گورنمنٹ گئی تھی تو مارچ میں پاکستان میں جو ایکسٹریم پاورٹی ہے جو شدید غربت ہے اس میں صرف نو ملین لوگ تھے نوے لاکھ لوگ شدید غربت کی لکیر سے نیچے تھے آج وہ دو کروڑ نوے لاکھ ہیں اور ہم اٹھارہ لاکھ لوگوں کو سالانہ ناوکری دیتے تھے اب تقریباً بائیس تئیس لاکھ لوگ نئے بے روزگار ہوئے ہیں اور اس کی وجہ کیا بنی ہے پاکستان میں خوراکی قلت کیوں ہوئی ہے یا خوراکی تنی مہنگی کیوں ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو انپوٹس ہیں ذریع مداخل ہیں جو اگری کلچر انپوٹس ہیں اس میں ہم ڈی اے پی دیکھیں اس میں ڈیزل دیکھیں اس میں پوٹاش کھات دیکھیں اس میں ہم ٹریکٹر دیکھیں اس میں یوریا کھات دیکھیں یہ سارے کے سارے بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں گورنمنٹ کا پاکستان کی گورنمنٹ کا ہمیشہ سے یہ پلان رہا ہمیشہ سے کہ ذریع مداخل کو سستہ رکھیں اور ہوراک کو سستہ رکھیں پچھلے سال مارس تک آپ نیٹ سے نکالیں آپ دیکھیں پاکستان دنیا میں تین چیزوں میں سب سے سستہ تھا ایک ہوراک یعنی گراسری آئٹم پوری دنیا میں ایک سو ترینوے ملکوں میں سستہ ترین جو ملک تھا وہ پاکستان تھا دوسرا رنٹ دکان اور مکان کا کرایا اور تیسری چیز تھی تعلیم یہ تین چیزوں میں پاکستان دنیا کا سستہ ترین ملک تھا آج پاکستان دنیا کے مہنگے ملکوں میں چلا گیا ہے پچھلے سال آٹا آپ کو پتا ہے تقریباً پینسٹھ روپے کلو تھا اس سال ابھی ایک سو پندرہ روپے کلو آٹا چلا گیا ہے اسی طرح باقی چیزیں ساری جو ہیں دودھ ایک سو چالیس روپے ایک سو پچانس روپے چلا گیا ہے تو بنیاد اس کی وجہ یہ بنی کہ اس گورنمنٹ نے کسان کے ساتھ فراڈ کیا سپورٹ نہیں کیا سپورٹ نہیں کیا یہ جو چیزیں میں نے گنی ہیں ڈی اے پی ہے ڈیزل ہے پوٹاش ہے ٹریکٹر ہے یہ مہنگا ہوا ہے اور اگلا ایک جو ظلم میں بات کرنا چاہer ہوں بڑی امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوریا یوریا خاد پہ ہمیشہ فیڈل گورنمنٹ گیس کی سبشیڑی دیتی ہے گیس کی سبشیڈی تقریباً ہوتی ہے کوئی ساڑھے تین سو ارپیہ اس وجہ سے پاکستان میں خاد بکتی ہے تقریباً بائیس سو روپے اکیس سو روپے یہ اس کا ریٹ ہوتا ہے دنیا میں اس کا ریٹ چھے ہزار روپے ہے سو خاد پہ جو سبشیڈی گیس کی شکل میں دیتی ہے وہ سبشیڈی دینے کا اس سال بھی ہم نے سبشیڈی دی پھر چھے لاکھ ٹرن خاد باہر سے منگوائی یوریا اس پہ تیس سو ارپ کی سبشیڈی دی یہ تین سو ساڑھے تین سو ایک اور تیس سو ارپ یہ تین سو اسی ارپ کی جو سبشیڈی دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پاکستان میں خاد پانچ لاکھ ٹرن زیادہ تھی ضرورت سے بتیس لاکھ ٹرن استعمال ہوتی ہے چھے اکتیس لاکھ چھتیس لاکھ موجود تھی لیکن آج خاد ففٹی پرسنٹ زیادہ قیمت بھی آٹھ سو اور نو سو روپے مہنگی مر رہی ہے سرکاری ریٹ سے مہنگی اس نے لیے مر رہی ہے کہ پاکستان سے خاد سمگل ہو رہی ہے پچھلے سال جب خاد سمگل ہونا شروع ہوئی تو ہم نے بلوچستان گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ کو چیف سیکٹری کو چیف منسٹر کو اور وہاں پہ آپ کہلیں کہ بارڈر ملٹری جو آپ کہلیں ایف سی ان کو کال کیا وزیر عظم عمران حانت اس وقت اور خاد روکی ہم نے چمن بارڈر سے بیس کلومیٹر پیچھے ٹرالے جو ہیں ان کو اتارنا شروع کیا کہ کوئی ٹرال آگے نہیں جائے گا اور خاد سمگل نہیں ہوگی جنرل سرفراز اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب پر ان نے بڑا رول پلے کیا اور ہم نے سمگلنگ روکی اس سال خاد سمگل ہو رہی ہے خاد سمگل ہو رہی ہے اور پاکستان کے کسان کو آٹھ سو نو سو روپے جو مہنگی مر رہی ہے یہ کم از کم پچاس ار روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے کسان کو اصل قیمت سے پچاس ار روپے زیادہ دینا پڑھ رہا ہے اس کو ساڑھے چھے کروڑ بوری استعمال ہوتی ہے خاد کی گندم پر ساڑھے چھے کروڑ جو بوری استعمال ہوتی ہے وہ اگر چھے سو روپے سا سو روپے آٹھ سو روپے فی بوری مہنگی ہے تو تقریبا پچاس ار روپے کسان کی جیب سے نکل کے سمگلرز کو یا ان کے سہولتکاروں کی جیب میں جا رہا ہے جو بھی سہولتکار ہیں میری آواز سن رہے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے بلکل پتہ ان کو جو جو سہولتکار ہیں کہ کیوں کھا سمگل ہو رہی ہے سمگل کرنے والے جن لوگوں نے روکنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں سو اگلی جو بات دوسری میں کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں گیارہ سو ار روپے کی انڈسٹری ہے پولٹری کی گیارہ سو ار روپے کی انویسمنٹ ہے سات سو پچاس ار روپے سالانہ اس کی پروڈکشن ہے دو ملین ٹان گوشت پیدا ہوتا ہے وہاں سے عربوں انڈے پیدا ہوتے ہیں اس انڈسٹری کے لیے ہم امپورٹ کرتے ہیں سویا بین سویا بین کے جہاز کراچی میں کھڑے ہیں سونا ہے کہ وزیراعظم صاحب پیسے مانگ رہے ہیں ان کے ان کو ریلیز کرنے کے وزیراعظم پیسے مانگ رہے ہیں جو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ان کو ریلیز کرنے کے وزیراعظم صاحب پیسے مانگ رہے ہیں اور ریلیز نہیں ہو رہے جو پروٹین ہے پروٹین کا کروڈ پروٹین کا سی پی کا سب سے بڑا سورس وہ ہے اس کے بغیر آپ کی اٹھارہ لاکھ گائے اور بینس اور کئی بلین جو پولٹری ہے وہ سروائیو نہیں کرتی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے سات سو پچاس ارب کی زراعت میں دس سے بارہ پرشنٹ سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے سب سے زیادہ انڈسٹری ہے وہ ایڈ ڈی برنگ آف کولیپس ہے سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کرپ کے سب کے حکمران آتے ہیں تو ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے اپنی ایک ایٹ کے لیے دوسرے کی دیوار کرانے کو تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ ملک کی دیوار کرانے کو تیار ہو گئے کہ ہر انڈسٹری وہ زراعت ہو وہ لائف سٹاک ہو وہ پولٹری ہو ہم اپنی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری ایٹ رسک چلی گئی لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ میرے ملک کے بائیس کروڑ پجتر لاکھ لوگوں کو خوراک مینگی میر رہی ہے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ خوراک کی قیمت آپ کے ایکسپینس میں کبھی پچیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے پچیس پرسنٹ سے نیچے رہے تو پھر انڈسٹری چلتی ہے پھر لوگ کپڑا خریدتے ہیں مٹسکل خریدتے ہیں تیل خریدتے ہیں سڑک بنتی ہے گھر بنتے ہیں اگر اس سے زیادہ پچیس پرسنٹ زیادہ ہو جائے قیمت تو پھر ترقی رک جاتی ہے میرے ملک میں اس وقت چالیس پرسنٹ سے زیادہ پیسے لگ رہے ہیں لوگوں کے صرف فوراک پہ اگلے سال جو مہنگائی ہونے جاری ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ حرچ پچاس پرسنٹ ہو جائے گا پچاس پرسنٹ اگر پیسے لوگوں کے صرف فوراک پہ لگ جائیں گے پھر سکولوں میں بچے نہیں جائے کریں گے پھر ویگن پہ یا مٹسکل کا تیل لوگوں کے پاس نہیں ہوگا پھر کپڑا اور جوتا نہیں ہری دیں گے وہ بجلی کا بل دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں رہوں گے سو جو کہتے تھے امپورٹنڈ مہنگائی ہمارے دور میں امپورٹنڈ مہنگائی تھی اگلی جو مہنگائی ہے اس وقت جو مہنگائی ہے اور جو اگلی مہنگائی ہے یہ لوکل مہنگائی ہے فوراک کی مہنگائی لوکل مہنگائی ہے اور اس سے کوئی آوائیڈ نہیں کر سکتا کوئی ہو سکتا ہے کہ پرفیوم نہ ہری دے کپڑا نہ ہری دے جوتا نہ ہری دے لیکن آٹا تو ہر بندے نے خریدنا ہے آٹا اگر اتنا مہنگا ہو گیا تو ہم سروائیو کیسے کریں گے یہ ہے ایشو اس ملک کا اور اس کی بنیادی وجہ بنی گورنمنٹ کی ڈس ہون کرنا یا گورنمنٹ کا ازراد کو سپورٹ نہ کرنا اور دوسری وجہ بنی کہ گورنمنٹ کا رشوت میں ملوث ہونا ایر دہ ہائیس لیول گورنمنٹ جو ہے رشوت میں ملوث ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کہلیں کہ یہاں پہ اتنی زیادہ ازراد بیٹھ گئی ہے کہ اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے ازراد کا جی ڈی بی نیگٹیو جا رہا ہے اور خوراک کا کرائیسس پیدا ہونے جا رہا ہے ہم ایک مہنگائی اور فوڈ شارٹیج کے بہران کی طرف بڑھ رہے ہیں تینکی ویرے مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیما صاحب نے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے تفصیل سے جو ہے وہ بدایا ہے میں صرف فتنہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید محمود راڑ بخاری چرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ذری ملک ہے اور ہم یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ریڑ کی ہڈی کے حیثیت رکھتا ہے لیکن اس ریڑ کی ہڈی پہ ان سات ماہ کے اندر اتنی ضرمیں لگیں ہیں کہ وہ پیرالائز ہو چکی ہے اور ہم بتانا یہ چاہتے ہیں آپ نے پریس کے تھروں کہ اس وقت کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کسانوں کو خاد مل نہیں رہی کسانوں کو پانی مل نہیں رہا کسانوں اور جو وزیراعظم صاحب نے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا کہ ذری پیکج کا اعلان کیا تھا کبھی ان سے پوچھئے سوال کیجئے کہ اس پہ کیا عمل کیا انہوں نے کہا تھا کہ جو بجلی کا ٹیرف ہے وہ ہم کم کر دیں گے لیکن ابھی جو بل آئے ہیں اس کے بھی پچھلے ماں جو آئے ہیں وہ بھی اس پرانے ریٹ کے اوپر آئے ہیں سولہ روپے کے حساب سے اور ایف پی اے جو ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئی تو یہ اس طرح کا فراڈ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ذراعت ایسی چیز ہے جس سے آپ کی سند چلتی ہے ذراعت ایسی چیز ہے جس سے آپ کو روزگار ملتا ہے 48% ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی تمام انڈسٹری ٹیکٹر انڈسٹری آپ کی فیٹ لازر انڈسٹری آپ کی جو شگر میلز آپ کی جتنی بھی سند ہے وہ ساری جو ہے وہ ذراعت سے منسلک ہے اور اب تو اس کی تپیس جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ بڑے شہروں میں بھی محسوس کی جانے لگی ہے جب آپ سبزی خریدنے جاتے ہیں ہمارے شہر کے بھائی تو اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور بالکل توجہ کوئی نہیں دی گئی آج یوریا جس کا بائیس سو پچاس روپے یعنی پچھلی گورنمنٹ میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ستارہ سو اٹھ سٹ روپے ریٹ تھا اور اس سات ماہ کے اندر چھ سات سو روپے یوریا کے اندر اضافہ کرنے کے باوجود آج ہمیں مارکیٹ کے اندر بائیس سو پچاس روپے ریٹ ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ انتیس سو روپے تک کسان کو جو ہے تب بھی خات نہیں مل رہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی مضمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سمگلنگ کو روکا جائے کسان کو خات دی جائے ورنہ اگلا ڈیزاسٹر جو ہے وہ اتنا خوفناک ہوگا آج دنیا کے اندر فور سکورٹی پہلے نمبر پر ہے اور بادر سکورٹی دوسرے نمبر پر ہے جن قوموں کے پیٹ خالی ہوتے ہیں پھر ان کی فوج بھی نہیں لڑ سکتی تو میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ تین لاکھ جو ہے وہ زریٹیوول وہ ہم کنورٹ کر دیں گے سولر پہ ارے بھائی وہ کہاں ہیں ہمیں تو نہیں دو ماہ گزر چکے اس اعلان کو ارزل تو نہیں ہمیں ملا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے ہٹ کے کسانوں کو جو ہے وہ مراد دیں اور بہتری کی طرف آئے تاکہ آپ کی سبزییں سستی ہوں آپ کے جو انعاج ہے وہ سستہ ہو اور آنے علی وقت میں آج گنے کی میں آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں کہ اس کی جو پیداوار ہے وہ اتنی کم ہو رہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے خاد وہ پوری طرح ڈال نہیں سکتا اتنی مہنگائی آگئی آپ ٹیکٹر دیکھیں ٹیکٹر انڈسٹری کا وزیراعظم نے کہا جی کہ یہاں کی انڈسٹری تو وہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں باہر سے ٹیکٹر آپ کو جو پانچ سال پرانا چلا ہوا یہ عجیب مزاق ہے جو قابل عمل بات ہی نہیں ہے آپ نے وہ بات کی ہے اور میڈیا یہ گوار ہے یہ اس پیس کانفرنس کو رکھیے گا اور پھر آپ پوچھئے گا بے شک چھ ماہ بعد ان سے کہ وہ جو پیکج کا اعلان کیا تھا تو اس پہ کس قدر عمل ہوا تو میں یہی گزارش کروں گا کہ کم از کم جو ہے وہ کسانوں کے اس وقت اگر آپ ساتھ کڑے ہوں گے خاص طور پر میڈیا ان سے درخواست ہے میڈیا ہاؤسل سے درخواست ہے کہ اس کو نیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بنا رہی ورنہ پھر آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے وہ بہتر حالات نہیں ہوں گے خوراک کے حوالے سے اور دیگر معاملات اسلام علیکم جی عباد خان میرا نام ہے جی فارمر اسوسیئٹ پاکستان کا ڈریکٹر ہوں جی اور آپ سے چند باتیں کروں گا ہماری کچھ باتیں آپ کو فیل ہوں گی کہ جو چیما صاحب نے بھی کیوں اور بخاری صاحب نے کیوں کہ اگریکلچر کی جب بات ہوگی تو سب باتیں دوبارہ ہو جاتی ہیں تو میں آپ کو ایک تو سب سے پہلے گندم کی کراپ جو ہے جی اس سے بات شروع کرتا ہوں گندم کی کراپ ہماری سب سے اہم کراپ ہے کیونکہ اس کے سیاسی اثرات بھی بہت ہیں اور اس کے لوگوں پہ خوراک پہ بھی بہت اثرات ہیں اب ہماری گندم بیجی جا چکی ہے اس حکومت کی آپ غیر سنجیدگی کا سب سے بڑا مظاہرہ دیکھیں کہ ابھی تک وفاقی حکومت نے گندم کی قیمت کے بارے میں کوئی بات نہیں کی فصل کو لگے وے ایک مہینہ ہو گیا ہے حالانکہ یہ آج سے ایک مہینے پہلے اعلان ہونا چاہیے تھا تاکہ کسان فیصلہ کرتا کہ اس نے گندم کتنی لگانی ہے کسان نے توقع کر کے گندم لگا لی ہے لیکن یہ اتنی ناہل وفاقی حکومت ہے کہ انہوں نے آج کی تاریخ تک گندم کا ریٹ نہیں دیا اب بتائیں کسان کو یوریا اکھات بلیک میں مل رہی ہے اور ڈی اے پی کے ریٹ بھی نو ہزار ساڑھے نو ہزار ہیں پوٹاش کے ریٹ ساڑھے چودہ ہزار ہیں اتنی مہنگی کھات کوئی بندہ کیسے گندم کے کھیت میں ڈالے جس کو یہ نہیں پتا کہ میری گندم بکنی کتنے کی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان کسان کو تو ہوگا لیکن جو ہمارے بھائی شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے اس سے بھی بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ اس کے کنزیومر ہیں اگر گندم پہ اس وقت محنت پوری طرح نہ ہوئی اسے کھا دیں نہ ڈلیں اور خدانہ خاصتہ جیسا ہمیں موسم کے اثرات نظر آ رہے ہیں موسم اس دفعہ گرم چل رہے ہیں اگر یہ ہیٹ ویو دوبارہ آ گئی اور گندم خدانہ خاصتہ ہماری فصل چھوٹی ہوئی تو ایک تو گندم انٹرنیشنل ہی بہت مہنگی ہے اس وقت نمبر دو پہ ہماری حکومت کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے تو اگر ایسے کوئی کرائیسز پیدا ہو گئے تو جو بھی گورنمنٹ اس وقت ہوگی اس گورنمنٹ کے بس سے باتیں باہر ہو جائیں گی ایک ماہ پہلے کسان اکٹھے ہو کے اپنے پتہ نہیں کیسے پیٹ کارٹ کے وہ اسلام آباد تک پہنچے انہوں نے وہاں پہ اپنے مطالبے رکھے اس حکومت نے ان کو چکر دینے یا ان کی ناہیلی سمجھ لیں کہ انہوں نے ان سے جھوٹے وادے کیے اور اسے ایک پرائیم منسٹر کا کسان پیکج بنا دیا ہم سمجھے تھے کہ شاید ان کو دیر سے لیکن اکل آ گئی ہے انہوں نے وہ بات ساری جھوٹ کی انہوں نے کہا ہم بجلی تیرہ روپے یونٹ کریں گے جو نہیں ہوئی کسانوں کے بل اسی طرح آ رہے ہیں اس وقت نہریں وہ ہماری نہروں کی وارہ بندیاں ہو رہی ہیں اور بجلی اتنی مہنگی ہے کسان نہر کے انتظار میں بیٹھا ہے نہرانی رہی اور بجلی کا ٹیویل چلانے کی حمت نہیں ہو رہی تو یہ بھی گندم کو نقصان ہو رہا ہے پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم پانچ ساتھ پرانے ٹریکٹر کو امپورٹ کی اجازت دیں گے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا کوئی پالیسی اس وقت گراؤنڈ میں نہیں ہے نہ تو کوئی پالیسی ہے نہ کوئی طریقہ کارک کسان ایک انپڑ یا کم پڑا لکھا ہے وہ کیسے جا کے ٹریکٹر امپورٹ کرے جب اسے پتہ ہی نہیں قانون کیا ہے اس کے بعد اندرکہ ہم کسانوں کو سستے قرضے دیں گے زبانی کلامی کوئی بات ابھی تک اعلان سامنے نہیں آیا آپ یہ دیکھیں کہ جو سلاب میں جو نہریں ٹوٹی تھیں اب چشمہ رائٹ بینک کنال ہے جو کیپی کے اور پنجاب دونوں کو پانی دیتی ہے جتنا رکبہ تونسہ شریف کا چشمہ رائٹ بینک کنال پہ ہے وہ نہریں ٹوٹی رہی ہے گندم کے لیے پانی نہیں ہے وہاں پہ جو لوگ ٹویل کا پانی بیچ رہے ہیں وہ اٹھارہ سو روپے ایک گھنٹے کا لے رہے ہیں جو ٹریکٹر سے ٹویل چل رہے ہیں آپ بتائیں اٹھارہ سو روپے ایک گھنٹے پہ کون بے وکوف گندم بیچ سکتا ہے یا اس کو پانی لگا سکتا ہے اور اگر وہ لگائے گا تو وہ آگے کتنے کی بیچے گا پھر ان لوگوں نے اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے کسانوں کو جھوٹ بول کے وہاں سے بھیج دیا اسلام آباد سے کسانوں کے نمائندے کسانوں کے سامنے شرمندہ کسان سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا دھوکہ ہوا اب دوبارہ یہ خبریں اٹھ رہی ہیں کہ کسان پھر کٹھا ہونے کا سوچ رہا ہے اور اب کیا کسان اس حکومت پہ تبار کرے گا اور آپ لوگوں کو ایزا صحافی بھی یہ سوچنا جائے گی کہ اگر یہ حکومت کسانوں کو دھوکہ دیتی تو یہ دھوکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ جب کسان پھسے گا کسان کی کراپ نہیں ہوگی تو اس کی قیمت شہری بھی دیں گے اور کسان بھی دے گا تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ڈی اے پی گیارہ ہزار دو سو پچاس کی کی ہے وہ ڈی اے پی جو حکومت نے گیارہ ہزار دو سو پچاس کی کی تھی اسو پچاس سی سو ربے کی بھی کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت ہی نہیں تھی گیارہ ہزار دو سو پچاس الٹا انہوں نے ڈی اے پی بنانے والی فیکٹریوں کو کی کسانوں کی جیبوں پہ سوا گیارہ سوا گیارہ ہزار کی وہ ڈی اے پی بکوانے کی جو جس کی قیمت اس وقت ساڑھے آٹھ ہزار ہے وہ کسان ساڑھے آٹھ پہ بھی لینے کو تیار نہیں ہے پھر انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ ہم یوریا آہ کسان کو ساڑھے بائیسٹو کی دیں گے پچھلے ایک سار سے یوریا آہ سمگل ہو رہی ہے بچے بچے کو پتہ ہے کہ کون سمگل کروا رہے ہیں اور اس وقت سب خاموش بیٹھے ہیں ان لوگوں کی شاید دسترس نہیں ہے لیکن اس کی قیمت پورا پاکستان ادا کرے گا آپ دیکھیں اس وقت آپ ایک بوری کو تین چار ہزار منافع کی خاطر سمگل کر آ رہے ہیں جب وہ تین چار ہزار آپ کو ہر گندم کی بوری پہ دینا پڑے گا تو کون دے گا سب پاکستان کے شہری دیں گے اور اس وقت کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا کہ کون اس کا اس کا ذمہ دار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بے شک شہروں میں رہتے ہیں لیکن آپ میں سے بھی کئی لوگ دہات سے تعلق رکھتے ہیں برائے مہربانی اس چیز کی سیریس نیس کو نوٹ کریں پاکستان میں خوراک کی کوئی قلت نہیں تھی ان لوگوں کی غلط فیصلوں اور ان لوگوں کی جلد بازیوں کی ویسے پاکستان خوراک کی قلت کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان کی عبادی پاکستان کی دنیا کی پانچویں بڑی عبادی ہے اگر خدانہ خاصتہ پانچویں بڑی عبادی ادم تو توازن کا شکار ہوتی ہے تو جو غلہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بکنے آتا ہے اس میں اتنا فالتو غلہ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی عبادی کو سپورٹ کر سکے تو اگر ہماری خدانہ خاصتہ قلت ہوئی نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ انٹرنیشنل سپلائے میں اتنی فالتو آپ کو خوراک ملے گی یہ ایک ایسا کرائیسز بنے گا جو مینج نہیں ہو سکے گا شکریہ جی کسی کا کس سوال ہے تو آپ نے ذکر کیا کہ جو خواد ہے کہ سمگل ہو رہی ہے آپ لوگوں کو پتہ جب آپ کوٹرن میں جو فاکی ہو تو کیوں نہیں آپ لوگوں نے اس وقت کوئی ایسی قانون سازی کی کیوں نہیں ایسی باہرین کیا کہ سمگلنگ جب ذکر آئیت ہے تو اس کا قانون سازی اس کا ملے قانون نہیں ہے قانون سے ہٹ کے سمگلنگ بسیل لفظ ہی غیر قانونی ہے سو غیر قانونی دور پر ہوتی ہے ہم نے اس کے انیشیٹیو میں نے یہ لیے ہم نے یہ لیے کہ جہاں جہاں سے ٹرالے موو کرتے تھے وہاں وہاں گرفتاریاں کی سادکہ آباد میں گرفتاریاں کی گوٹکی میں کی ڈیرکی میں کی بلوچستان میں کی اور دوسرا یہ کہ چمن بارڈر سے بیس کلومیٹر پہلے ٹرالے بند کر دیئے ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہم بڑے کامیاب رہے کامیاب رہے اس کو کنٹرول کرنے میں اب کامیاب نہیں ہو رہے بائیسو والی چیز مر رہی ہے انتیسو کی سات سو روپے ہو گیا سات سو روپے بوری ساڑھے چھے کروڑ بوری تقریبا پچاس ار روپے کسانوں کی جیب سے سمگلر جو ہے اس کی جیب میں جا رہا ہے اور سمگلر میرا پیغام سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون کون سمگل کر رہے ہیں لہٰذا ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ ڈیوٹی اپنے پوری کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ پچاس کلو کی بوری ہے یہ ٹرالوں میں جاتی ہے کچھ چھپا کے لے جانے والی ہیرویں نہیں ہیں کوئی سو گرام دو سو گرام پانچ سو گرام نہیں ہے کسی گلیل میں پار کرنا یہ نہیں ہے یہ بارڈر سے جاتی ہے تو یہ کسی بڑے آدمی کی منظوری کے بغیر ویل کے بغیر حصہ داری کے بغیر پارٹنرشپ کے بغیر نہیں جا سکتی سو ہم پارٹنر سے پوچھ رہے ہیں سہولت کاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ سر کیا کر رہے ہیں آپ کام کریں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کی ڈیوٹی اپرڈر کو سیف کرنا بسیکلی یہ بات بڑی ہے آپ کی صحیح سوال ہے آپ کا بسیک جو ہے کہ میں جسٹ آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں پچتر فیصد جو سبشیڈی تھی ڈی اپی خاد کی وہ فیڈل گورنمنٹ دیتی تھی اور پچیس پرسنٹ اس کو اس میں شیئر کرتے تھے صوبے سو ہم کہتے ہیں کہ یہی پالیسی اب دے دیں تاکہ فارمر جو ہے اس کا بلا ہو فیڈل گورنمنٹ اپنی زمانداری سیندھ کر رہی ہے دوسری بات جو ہے کہ جو ایشو بننا اس کا یوریا کا یہ ساری زمانداری ہی فیڈل گورنمنٹ کی ہے کہ خاد جو ہے سمگل ہونا روکنا فیڈل گورنمنٹ کی زمانداری ہے یہ ہو رہی ہے یہ پچاسی پرسنٹ خاد پیدا ہوتی ہے سندھ میں اور شہ پچاسی فیصد نوے فیصد خاد جو سمگل ہو رہی ہے بلوچستان سے ہو رہی ہے سو وہاں کس کی ایک امد آپ کو پتا ہے سو سو بسیکلی زمانداری ان پہ آتی ہے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جتنی پالیسیاں ہیں ریگارڈنگ ٹیکسیشن ریگارڈنگ پرائسنگ ریگارڈنگ یو کن سے پالیسی وہ ساری کی ساری بیسیکلی ڈیپینڈ کرتی ہیں فیڈل گورنمنٹ پہ فیڈل گورنمنٹ جہاں زماندار ہے وہیں ہم کہہ رہے ہیں جہاں وہ زماندار نہیں ہیں وہاں پہ ہم اپنی زمانداری لیتے ہیں دوسرا خریف میں رائس ہے آہ کارٹن ہے مکعی ہے کماد ہے چار فصلے ہیں اب یہ فصلے شروع ہوتی ہیں اپرل سے اپرل سے لے کے ان کی فیٹ یا ان کی کیسے ہوں گی یہ میڈ اگستک تیہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس اپرل سے شروع ووٹ آف نو کانفیڈنس اور یہ اگستہ کا حکومت اگلی بنی نہیں اسی دوران یہ ساری فصلے اس طرح خراب ہوئیں کہ کارٹن کی اکتالیس فیصد پیداور کم ہو گئی تیس فیصد کے پچی سے تیس فیصد منجی کی پیداور کم ہو گئی تقریباً اس سال کوئی پندرہ پرسنٹ کے لگ بگ چینی کی پیداور کم ہو جائے گی پندرہ یا بیس پرسنٹ اسی طرح مکعی کی پیداور کم ہو گئی دالوں کی پیداور فیفٹی پرسنٹ کم ہو گئی تیل کی پیداور کافی ساری کم ہو گئی سو ہر چیز کی جو پیداور جو جو آہ آہ غریف کی فصلے ہیں جب حمزہ صاحب ما شاء اللہ یہاں پہ وزیراعالہ تھے پنجاب کا بیڑا اس گھر کوئی باقی سندھ میں تو سندھ میں تو ہوت انہیں ڈبویا سارا کہ ڈرین سارے بند کر کے انہوں نے سارا ڈبوکے تو انٹرنیشنلی انہوں نے لینے کی کوشش کی امداد ساڑھے سات سو ملین ڈالر اس وقت تاک آ چکے ہیں کسی کسان کو باڑوں سے لے کے بدین تک کسی کسان کو ایک روپیہ اگر ملا ہو آپ مجھے تلاش کر کے دیدنا سارا میڈیا کو میں چالنج کر رہا ہوں کسی کسان کو اگر ایک روپیہ گورنمنٹ نے امداد دی ہو اس کی فصل کی نقصان کے اضالے کے لیے یا اس کے جانور کے مرنے کے اضالے کے لیے یا اس کا مکان گرنے کے اضالے کے لیے تو وہ ہمیں بتا دیں دوسرا بار بار بات ہو رہی ہے کسان پیکج کے حوالے سے اٹھارہ سو روپیہ کا کسان پیکج دیا شہباز شریف صاحب نے کروڑوں روپیہ کے یا عربوں روپیہ کے اشتہارہ دیئے ہم کہتے ہیں کہ سر کوئی امداد جو کسان کو دی ہو کوئی کوئی کلکولیٹ کر کے دیں کہ فلانا روپیہ ہم نے دیا ہے ایک روپیہ کیا بات کرو ایک روپیہ سر ایک روپیہ جسے شہباز شریف صاحب دیلہ کہتے ہیں ہمیں ایک دیلے کا پیکج بتا دیں کہ فلان طریقے سے کسان کو ایک دیلہ جاتا ہے اٹھارہ سو عرب کا پیکج حباروں میں ایک دیلہ اس کو نہیں گیا مثلا جس ایک زمپل دیتا ہوں انہوں نے تیرہ روپیہ ہم نے فی یونٹ بجلی کا دے رہے ہیں ہمارے دور میں تھا پہلے پانچ روپیہ تھا پھر ساڑے آٹھ روپیہ تھا ساڑے آٹھ والا یونٹ انہوں نے انانس کیا کہ ہم دیں گے تیرہ روپیہ کا بعد میں پتہ لگا کہ آئی ایم ایف نے انکار کر دیا نہیں مانے کسان کو بل آ رہا ہے تئیس روپے بائیس روپے ایکیس روپے انہیس روپے یہ بل آ رہا ہے اسی طرح باقی سارے سو ٹوٹل اٹھارہ سو عرب روپے کا کسان پیکج شہباز شریف کی طرح مریم بی بی کی طرح ٹوٹل فراد تھا ہے اگر نہیں ہے ہمیں ثابت کریں ایک دیلہ کسان کو دیا ہو بلکل آنے چاہیے بلکل آنے چاہیے بلکل آنے چاہیے جی بلکل آنے چاہیے ساری دنیا میں جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ جو سویابین ہے سویابین دو ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک امریکہ ایک امریکہ ایک برازیل یہ دو ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں دو ملک ایکسپورٹ کرتے ہیں اور سارے کا سارا سویابین وہاں پہ جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ ہے انڈیا میں جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ سو آپ کہلیں کہ ہم ہمیشہ سے ایمپورٹ کرتے رہے ہیں وہی کرتے رہے ہیں پیداوار اس کی بہتر ہوتی ہے ہمارے ہاں کارٹن جو ہے جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ ہے دنیا میں مکئی جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ ہے دوسری کیا نام ہے رائس ہے سو یہ ایشو نہیں ہے ہم اپنے جو اپنی کارٹن ہے کارٹن کا تیل ہم کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں جو ہماری اپنی کارٹن ہے ساری جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ ہے آگے مکئی یہاں جنیٹیکلی مارڈیفائیڈ آنی ہے سوہبین امریکہ یورپ برازیل سارے کے سارے ایکسپورٹر جنیٹیکل ہی مائٹیفائیڈ ہیں دوسری بات ہمارے ہاں پچھلے آرمو ساٹھ سال سے آ رہا ہے ساٹھ سال سے آ رہا ہے تو اچانک یہ جازگیوں رک گئے ہیں شہباز شریف صاحب اس بات کا جواب دیں ساری دنیا ناچ ناچ کے کہہ رہی ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں ساری دنیا بار بار کہہ رہی ہے پیسے مانگ رہے ہیں سو پیسے آپ جس بندے کے گھر میں گی آنا ہے جہاں فیڈ آنی ہے جہاں جانور کو فیڈ دینی ہے اگر پیسے لے کے آپ دیں گے تو چیزیں مہنگی ہوں گی وہ میری اور آپ کی جیب سے پیسے آنے ہیں اچھا آپ میڈر کیلئے بتائیں کہ تحریکی انصاف نے ہمیشہ آنجل فرانو کی بالاندر کی بات کیا اور ابھی آپ نے یا مزیر طاقلہ ہو جی آئی ٹی نے طلب کیا لے کے تحریکی انصاف کے چونتیس ارگان کو جی آئی ٹی دو بار طلب کر دیا دونوں پار کی ایک ارگان بھی کیش نہیں اٹھا تو جی آئی ٹی کو مزاق سمجھ رہے ہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بیسیکلی چونتیس اراکین ہیں جن کی ہم نے لسٹ شیئر کیے کہ ان کو بلایا جانا ہے جس جس کو سمن کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر بلا رہے ہیں جیسے ان کے تین اراکین کو بلایا ہے اسی طرح پچھلی دفعہ ہمارے چند لیڈران کو بلایا تھا اور وقفے وقفے سے بلا رہے ہیں تاکہ ایک پروپر قسم کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے تحت عوام کو اگاہ کیا جائے یہ بہت بڑا سانیہ تھا پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر پاپولر لیڈر ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کی جان لینے کی بقاعدہ پلاننگ اور کوشش کی گئی اور اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ یہ ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی اثرات آپ کے ملکے اوپر کیا پڑتے سو اس طرح نہیں ہے ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں ہماری ساری جنگ ہی ہے قانون کی بالا دستی کی آئین کی بالا دستی کی اسی کو ہم حقیقی ازادی کہتے ہیں جس دن رول آف لاؤ آپ کے ملک کے اندر امپلیمنٹ ہو گیا یہ ساری جو ابھی ہمارا بحث و مباحثہ جو ہم چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی قانون کے تابع لانا ہی ہماری جنگ ہے اور اس جنگ میں انشاءاللہ پاکستان کی عوام کی مدد سے ہم جیتیں گے نہیں گاہے با گاہے ان کی پریس کانفرنسز میں نے خود ارینج کر آئی ہیں چونکہ آج ایک اوورال سارا جو سبجک تھا وہ نیشنل سبجک تھا اس میں پروینچل سبجک کو ہم نے ٹاچ نہیں کیا تو بلکہ ویک میں ہم کوئی تین سے چار مختلق جو ہمارے بزرہ ہیں ان کی پریس کانفرنسز آپ لوگ بھی کور کرتے ہیں رکھتے ہیں یہ انتائی اہم نویت کا معاملہ ہے اور جیسا کہ ابھی بھائی نے فرمایا کہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی سے بھڑکے ہے فوڈ سیکیورٹی وجہ کہ اگر بائیس کروڑ پچھتر لاکھ لوگوں کو آپ فوڈ انسیکیور کریں گے تو آگے پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک احلات کیا بنیں گے اور اسی طرف تیزی سے یہ ملک بڑھ رہا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے بکاوز یہ تو ادھر سے ماشاء اللہ سے سیروٹ افری کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھی دوپیر کا کھانا کھانے لندن چلے جاتے ہیں فل کیابنٹ لے کے دس ارب روپے غریب عوام کا خرچ کر چکے ہیں سیروٹ افری کے اوپر اور ایک وہ جو کنفیوزڈ خارجہ منسٹر ہے اپنے نام کی طرح امہ کا بھی نام اببہ کا بھی نام اسی طرح جو کام وہ کر رہے وہ سیروٹ افری کا کر رہے اور ساتھ ٹائٹل کون سا لگایا ہوا ہے وزیر خارجہ کا میری مراد بلاول ہے وہ زرداری ہے یہ بھٹو یہ قوم خود فیصلہ کرے گی انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن میں لیکن وہ وزیر خارجہ نہیں ہیں ایک ارب چھتر کروڑ روپے لگانے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ آج اس ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہے تو یہ وہ بندر ہے جو بندر بانٹ کرتے کرتے انہوں نے ہمارے ملک کی ہر لحاظ سے دھجیاں اڑائی ہیں اور یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہا ہے جو سب سے حیران کن بات یہ کہ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہے کہتے ہیں ایک سال اور ایک سٹینڈ کرو کہ جو مکمکہ ہوا ہے جو اس ملک کا ٹھیکہ دیا گیا تھا ان کو لگا ہے کہ اس ٹھیکے کے بدلے میں ابھی انہوں نے اتنی کمائی کی نہیں ہے اسی لیے سویابین کے بھی جو کنٹینر ہیں روکے ہوئے اسی لیے جو زور و شور سے ایک چیز کے اوپر بارالعمل بہت اچھا ہو رہا ہے ہمیں ان کو ہنڈر آؤٹ اف ہنڈر دینے چاہیے وہ ہے حاجی صاحب کا جو این ارو ٹو تھا اس کی ایکزیکیوشن کے اوپر ماشاءاللہ دن دگنی راچ دگنی ترقی ہو رہی ہے ہر دن ہم خبر سنتے ہیں رانہ سناولہ باعزت بری عزت بھی مو چھپاتے پھر رہی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ مجھے اٹیچ کیا جا رہا ہے جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور عدی فریال تار پر ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ گوگل کو اب ایک نئی ٹم بھی جاد کرنی چاہیے کہ بھائی مسٹر ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ ہے تو باجی ماشاءاللہ سیر پہ سوا سیر ہے تینک یو تینک یو